اسلام علیکم ایٹو فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوب آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلہ ٹھیک ہوں خوش ہوں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست رحمیڈی یہ ایک نائٹ کریم اور فیس ماس کے بھی بہت ہی زبردست ریزلٹ ہیں اور اس کے کریم کے بھی بہت زبردست ریزلٹ ہیں یہ میں نے پرسنلی یوز کی پہ میں نے اپنے کچھ فیملی میمبرز کو بھی یوز کروائی اس کے ہر سکن ٹون کے اوپر اس کے سیم ریزلٹ ملے یعنی کہ آپ کو دینہ ویک اس کے ریزلٹ مل جائیں گے اور یہ بنی بھی جس انکویڈینٹس ہیں اس کو آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے ان کے گارلک گارلک جو ہے بہت ہی ہائی ریکمنٹ بیوٹی پروڈک کے اندر یوز ہوتا ہے اور اس کے بینفٹ اتنے ہیں کہ آپ اس کی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چہرے کے اوپر یا آپ کے بالوں کے اوپر کیا افیکٹ ہوتے ہیں اس کو اکر پروپر طریقے سے یوز کیا جائیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کارلک ہمیں کارلک کے لیے لہسن کے جوے جس کو کہتے ہیں کلوف یہ ہمیں چاہیے ہوں گے آپ دس سے بارہ لے لیں یہ انف ہوگا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ون ویک کے لیے ون ویک سے زیادہ ہم اس کو نہیں بنائیں گے پھر نیکسٹ ہم ون ویک کے لیے الگ سے بنائیں گے میں نے اس کو چھل لیا ہے پیل کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک کلاس پانی پانی آپ نوملی اپنی یوز کر لیں جو آپ ڈیسٹری وارٹ ہوتا ہے وہ یوز کر لیں پھر ہم نے اس کو پکانا ہے پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر پکانا ہے اپنے اتنا بنانا پکانا ہے کہ ہم اگر اس میں فوک ڈالیں تو وہ ایزیلی چلا جائے اس میں پانی رہنے دینا ہے ایسا نہیں کہ بلکل ڈرائ کر لینا ہے ایسا نہیں کرنا اس میں تھوڑا اتنا رہے کہ ہمیں اس کو جب ہم بلینڈر کریں تو یہ ایزیل بلینڈر ہو جائے تھوڑا سا ہمیں جو کنٹنسٹی اس کے چاہیے وہ تھوڑی سی لکویڈ ہی چاہیے یعنی کہ لکویڈ ہو اتنا اپنے پانی اس کے اندر رہنے دینا ہے چھوڑنا ہے اور ہائی فلم پہ نہیں اس کو کک کرنا اس کو بلکل لو فلم پہ کرنا ہے اور یہ بہت جلدی نارم ہو جاتا ہے لہسن کوکنگ کرتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ لہسن بہت جلدی سے گل جاتا ہے اچھے اس کو اپنے اسی پانی کے ساتھ ڈالنا ہے بلینڈر میں اور اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے یہ بہت زیادہ باریک ہوگا کوشش کھیجے کا لمس نہ ہو اس کے اندر بلکل باریک سا پیسٹ ہو جیسے ہم لہسن کا پیسٹ بناتے ہیں سالن وغیرہ کے لیے کوکنگ میں یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کا پیسٹ بنا ہے بلکل اور جو گرائنڈر اس کو مکسی ہو آپ کا گرائنڈریں چوبی ہو اس کو میک شور کہ وہ بلکل ساف ہو ایسا ہے نا ہو کہ اس کے اندر آپ نے ہری مچی پیاز وغیرہ کچھ گرائنڈ کی ہو اور وہ ہی سب چیزیں شامل ہو جائے اس کریم کے اندر تو اس کو اچھا سی کلین کر لینا اس کے بعد اس کو کرنا اس کے بعد میں اس میں ڈالا ہے چھوڑا جو اسپون ہوتا ہے چاہے والا یعنی کہ ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں کون سٹرارچ کیونکہ ہمیں اس کو تھوڑا سا لیکویڈی کرنا ہے لیکویڈ ہے نا تو ہم اس کو تھوڑا سا کارا کرنا ہے یعنی کہ کریمی فارم میں لکھا آنا اس میں ڈالنا اس کو ڈیزولف کرنا جب اس میں لمز نہ ہوں پکانے سے پہلے یعنی کہ ہم اس کو جب اس کو کوک کر رہے ہیں Weでو میں لینا آپ ملکل اس کو دیکھنا ہے اس کو نلو فلا needles پر فائی فوہ ہو جا کرنا نیا ہے بیلکل میرجو تیکسٹرالا۔ شاید ہؤید سے تیز Even Potische Gel بڑھٹن یا کرنڈر و بلکل کلین ہیں اس کے لئے یہ نہ ہو ہوئی ہم نے اس کو نکال کریں اسی مکسچر بنایا ہے اس سے نائٹکریم اور فیس ماسک۔ سب سے پہلے اس میں بنائے رہی ہوں فیس ماسک میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون ہانی میرے پاس یہ ارگینک ہانی آپ نورمل ہی ہانی بھی اس کر سکتے جو مارکٹ میں ملتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال لی ہے ون ٹی سپون کوفی کوفی ہماری سکن کے لیے ہیرز کے لیے بہت ہی میجیکل انگیڈینٹ ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے کوشش کے جگہ جو کوفی کے جو تانے ہوتے ہیں وہ بلکل اچھے سے مکس ہو جائے پھر ہم نے کسی بھی ائر ٹائٹ جار لازمی آپ نے مکس ہو کی وہ بلکل کلین ہو ساف ہو اور ائر ٹائٹ کرنی ہے اس کو جار کو رکھنا ہے تو اس لیے کیپ بغیرہ سب کو چیک کر لی جائے گا اپنے آپ اس کو ہم نے سٹور کر سکتے ہیں ہم اس کو لانگ ٹائم کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں اس میں کوئی سمیل نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ ہم کوئی کارلک کی کریم یوز کر رہے ہیں آپ اس کو میں ابھی آپ کو سجسٹ کروں گی کہ ون ویک کے لیے ہی بنا ہے ٹھیک ہے اس کو ائر ٹائٹ جار کے اندر آپ نے سیف کر لینا ہے اچھا لگانا کس طرح ہے اس کو آپ اپنے پورے فیس پہ لگائیں نیک پہ لگائیں جہاں خاص طور پر آپ کی پیگمنٹیشنز ہیں ڈاک سپورٹس ہیں یا انیون سکن ٹون ہو رہی ہے وہاں پر لگائیں آپ نے اس کو چہرے پہ لیئر لگانی ہے اس کو تھرٹی منٹس کے لیے آپ نے اپنے فیس پہ رہنا دینا ہے ٹھرٹی منٹس کے بعد آپ کو اس میں اپنی سکن میں تھوڑی سی ٹائٹنیس فیل ہوگی کیونکہ یہ سکن ٹائٹننگ کے لیے بھی بہت بہت ترین مارکس ہے ٹائٹ پہ فیل ہوگی اور اس کے بعد جب آپ اس کو واش کرو گے تو کیا ہی زبادہ سکن لگی ہے فرسٹ ڈیوز سے ہی اچھا اب ہم نے جو ہم نے اس کی بنانا ہے نائٹ کین ہم نے اس میں ٹائف ٹو سکس ٹرپ گلیسرین آئل پیور میرے پاس پیور گلیسرین ہے آپ جو فرمسٹ کی دکان ہوتی ہیں شاپس ہوتی ہیں وہاں جا کے بھی آپ ان کو کہیں کہ ہمیں پیور گلیسرین دیں ہم نے اس میں ٹائف ٹو سکس ٹرپ کیوب کے آگے آرہی ہیں گرمیاں تو ہم نے زیادہ اس کو گریسی نہیں بنانا اس کے بعد ایسے ایسے آنے میں ڈالا ہے وائٹیمن ای آئل کے لیے ایسے کپسل کے لیے ایسے کپسل کے لیے ایسے کاملے جو ہی آنے میں ڈالا ہے اس کے علاوہ سکن کو ٹائٹ کرے گی یقین کریں آپ جب اس کو رات میں لگا کے سویں گے اور صبح جب واش کریں گے تو آپ کو فرسٹ واش میں آپ کو اس کا ڈیفرنس بتا لگ جائے گا اور آپ اس کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگا اس کو پھر ایر ٹائٹ کے اندر رکھ لیں جان میں سیف کر لیں فریج کے اندر رکھیں بیسٹ ہے اگر ٹھنڈ کم ہو سمجھے تو آپ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اگر فریج میں رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے اس کو لگانا ہے کس طرح ہے اپنے فیس پر ڈاٹ کی شکل میں لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اچھ سے پینٹریٹ کرنا ہے اپنی سکن کے اندر مینز مساج کرنا ہے آپ نے فائف منٹ تک اپنے فیس پر مساج کر رہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر چھوڑ دیں پوری رات کے لیے صبح جب آپ اپنے فیس کو واش کریں گے بلیو می اتنا زبردست ریزلٹ ملے گا میں اس کو ون ویک میں نے یوز کیا میرا دل ہوا میرے یوٹیو فیملی سے اس کو شیئر کرنے کا میری ریمیڈی اگر پسند آتی ہے تو پلیز پلیز لائک کریں اور میری چینل کو سپورٹ کریں ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی نیکس ریمیڈی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ تو ہمیں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور لاسٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کی